54 بھائی 54 نہ صرف ممکن ہے بلکہ آپ کی سٹرگل آپ کی محنت آپ کی یہ جو لگن ہے نا یہ جو آپ کا جنون ہے یہ جنون آپ کو ڈاکٹر آپ کی کمیٹمنٹ آپ کو ڈاکٹر آپ کا لائف سٹائل آپ کو ڈاکٹر آپ اگر آپ نے سوسائیٹی کی آنک کا تارہ بننے آنکھ اپنے اندر سے نیگیٹیوٹیز کو نکاتے ہیں یہ رودی شکلیں بندہ بند کریں اسے پریشر ایم فار 54 بھائی 54 ہندر پرسنٹ کیا ہندر پرسنٹ ایک خواب ہے کیا ہندر پرسنٹ بات ہے ہمیں ہمیں لکھ دیا 54 بھائی 54 ایسا ہنگیز نہیں 54 بھائی 54 نہ صرف ممکن ہے بلکہ بچے آلریڈی اٹینڈ ہیں بچے یہ مارکس اٹینڈ کر چکے ہیں سٹوڈنٹس یہ مارکس اٹینڈ کرتے ہیں وہ ساری کہتگری جو ٹاپ سٹوڈنٹس کی ہیں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں میرے 54 مارکس تے ہیں فیسکس جب ایک بچہ ون نائنٹی ایٹ پر چلا جاتا ہے جب ایک بچہ ون نائنٹی سکس پر موجود ہے جب ایک بچہ ون نائنٹی پائی پر موجود ہے تو اس کے بلکس کے مارکس 54 بھائی 54 ہیں اب اس نے ایسا کیا کیا کہ اس کے 54 بھائی 54 آ گئے اور یہ بات اب ہم سب کے لیے یہ ریکنڈکٹ والوں کے لیے بھی ہے یہ ایپروورز کے لیے بھی ہے اور خاص طور پر یہ فریشرز کے لیے بھی ہے وہ بچے جو اب بھی پڑ بھی رہے ہیں جنہوں نے سیکنڈ ڈیر میں بھی اپیئر ہونا ہے ساتھ کے ساتھ اور تیاری بھی کرنی ہے ایم ڈی کہیں گے اب یہ بچے جو ہیں اس بات کو دھیان سے سنیں فریشرز دھیان سے سنیں اس بات کو آپ ہیں اس ٹائم ایف ایسی پارٹ ٹوم اور جب میں بات کرتا ہوں فیزکس کی تو یہاں پہ یاد اچھے گا فریزکس کے آؤٹ آف تھرٹین ایٹ ٹاپکس سیکنڈ ڈیر سے ایٹ ٹاپکس سیکنڈ ڈیر سے ہیں آؤٹ آف تھرٹین یعنی ایم ڈی کہٹ آل موسٹ آل موسٹ آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسے آپ کا سب ہی سیکنڈ ڈیر میں ہے اور نہ صرف یہ آرٹ ٹاپک ہے بلکہ یہ آرٹ لوم ٹاپکس اس میں الیکٹر سٹیٹکس ہے اس میں کرنٹ الیکٹسٹیٹی ہے الیکٹر مگنیٹیزم ہے الیکٹر مگنیٹک انڈکشن ہے الیکٹرونکس کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے لیکن اس چھوٹے سا پورشن کو بھی کور کرنے کے لیے میں کافی کچھ پڑھنا پڑتا ہے ایم ڈی کہٹ فزکس کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو اگر آپ سیکنڈ ڈیئر کے سٹوڈنٹ ہو اور آپ اپنے سیلیبس کو دھیان سے پڑھنا سیلیبس کو دھیان سے کیسے پڑھنا ہے سیلیبس کو دھیان سے ایسے پڑھنا ہے کہ جب آپ FSE کی تیاری کرتے ہیں اپنی regular class میں بیٹھے ہو ٹیچر نے آپ کو ایک ٹاپک پڑھا ہے ٹیچر نے آپ کو جی ٹاپک پڑھا ہے وہ پڑھا ہے کیپیسٹر کا ٹاپک میں اب یہاں پر لکھ اس لیے رہا ہوں تاکہ ہمیں یاد لیں آپ نے کیپیسٹر کی اس ٹاپک کو پڑھ لیا جب آپ اس کو long question کے لیے تیار کر رہے ہو تو اس کی بلکل different strategy جب آپ اس کو تیار کر رہے ہوگے کسی mcqs based paper کے لیے short question کے لیے اس کی strategy بلکل ملکل جو ہے لیکن جب آپ اس کو تیار کر رہے ہوگے mdcat کے لیے اس کی strategy ایک مزید step آپ کو آگے چلنا پڑھیں وہ کیا؟ وہ step وہ ہی ہے کہ آپ اس کیپیسٹر کے ٹاپک کو صرف ان نور سے ان کی بک سے ان ہیلپنگ بک سے نہ پڑھو بلکہ آپ فوری طور پر ٹیکس بک میں جاؤ اور ٹیکس بک میں اوپن کرو کپیسٹر کا ٹاپک اور کپیسٹر کے اس ٹاپک کو اوپن کر کے آپ اس ٹاپک کو وہاں سے بھی پڑھ لیں جب آپ وہاں سے پڑھو گے آپ کو بہت ساری باتیں پتہ چلیں آپ کو پتہ چلے گا کہ کمرشل یونٹ میں اور ایسے یونٹ میں کیا فرق ہے فیرڈ اور مایکل فیرڈ میں کون کمرشل ہیں اور کون آپ کے پاس ایسے یونٹ اس کا جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوگے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ہم ویکیوم کے ساتھ کی پیسٹر کی بات کر رہے ہیں جب ہم میڈیم کے ساتھ کی پیسٹر کی بات کر رہے ہیں تو کون کون سے فیکٹر میٹر کرتے ہیں جب آپ پڑھ رہے ہوگے اس کو اور آپ پڑھ رہے ہوگے کہ جب ڈائیلیکٹک پلیس کیا گیا ہے تو کپیسٹر تو بڑھ گئی ہے لیکن بک میں اور کیا کچھ لکھا ہے اس کے بارے بک الیکٹک فیل کے بارے میں کیا کہتی ہے چارج جنسٹی کے بارے میں کیا کہتی ہے بک میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں لیکن ہمیں کو یہ کی بات préparتا ہے When diele footing is placed between the part between ahhh ہم یہ بات یاد بھکتے ہیں اور یاد رکھنے کے بعد ہم کہہ دیں چل وقت چونی所以呢 وہ certainly ہے وہ تفتیق پوچھ سکتا ہے کہ کیوں کس تفتیق میں ہے پہلے اللہ ہوتا ہے پھر کون ڈکریز ہوتا ہے پھر کون ڈکریز ہوتا ہے پھر کون ڈکریز ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں ہم کب پتا چلیں گے یہ باتیں ہمیں تب پتا چلیں گی جب ہم نے ٹیکس بک کو پڑا ہوا اچھا اب بات ہوتی کہ ٹیکس بک کو پڑا ہوگا تو یہ بھی پتا چلے گا نہیں definitely میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم لوگ انٹی تیاری کر رہے ہوں گے میں آپ کو بتاؤں گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن جب آپ at that moment ان چیزوں کو سن رہے ہو گے تو آپ کو وہ باتیں نہیں لگ رہی ہوگی کہ اچھا ایسے بھی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ کچھ چیزیں سیکھ کر رہا ہوں جب یہ آپ already سیکھ کے آئے ہوئے ہوتے ہو تو آپ کے لیے آپ کو next level پر نکے جانا آسان گا ایک بچہ ہے ایک example میں دیتا ہوں آپ کو میں آپ سے کہتا ہوں کہ at what angle projectile has equal ranges اور option دیتا ہوں اب اگر ایک بچہ ہے اس کو یہ ہی نہیں بتائے کہ تیل کی range کا فارمولا کیا ہوتا ہے تو بتائیں اب میں کیا کر رہا ہوں ایک بچہ ہے اسے یہ ہی نہیں پتا چلتا کہ range maximum کب ہوتی ہے اور 45 کے ادھر اور ادھر میں کیا فرق پڑتا ہے جب range angle 45 تک آ رہا ہے اور 45 سے آگے جا رہا ہے تو angle کی change کی وجہ سے range میں کیا فرق پڑ رہا ہوگا تو بتائیں یہ اس بچے کے لیے مشکل ہوتا ہے اب اس fresher بچے کا competition کس بچے کے ساتھ ہے اس بچے کے ساتھ ہے جو improve کرتا ہا رہا ہے اور جس کو ہم already guidelines دے چکے ہیں کہ میاں تم textbook پڑھو notes بناو اپنے پھر question make a time کرو تم already system سے گزر چکے ہو تمہیں بڑے اچھے سے تجربہ ہے تمہیں بہت اچھے طریقے سے پتا ہے اس لئے اب تمہارے لیے کام بہت آسان ہو گیا ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں جب یہ ساری باتیں آپ کو clear ہیں کہ آپ کا completion اس بچے کے ساتھ ہونے جا رہا ہے جو بچہ بہت ساری محنت کر کے بہت سارا زور لگا کر آ چکا ہے اور آپ اس کو complete کرنے جا رہے ہو اور آپ بلکل blank اٹھ کے چلے جاتے ہو کلاس میں کہ ہمیں تو جو ساری باتیں کہ ہم وہی سنیں گے بیٹا چیزیں مشکل ہوتی ہیں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سب سے پہلے جو آپ کی secondary بک پڑھائی جا رہا ہے جو آپ کا سلیبس چل رہا ہے جو آپ کی regular class چل رہی ہے آپ کو جب تیچھے ٹاپک پڑھاتا ہے کولمز ڈاؤ تیچھے ٹاپک پڑھا رہا ہے آپ کو ڈی سی موٹر پڑھا رہا ہے یا اے سی جنریٹر پڑھا رہا ہے یا آپ جو ہے کیپیسٹر کا ٹاپک پڑھ رہے ہو یا آپ جو ہے جب آپ پاور الیکٹرکل پاور کو پڑھ رہے ہو تو اس کو ٹیکس بک سے لازمی امپورٹن پوائنٹس کو انڈرلائن کرنا نوٹس بنا لو ان نوٹس کے اندر ان لائنس کو لکھنا شروع کرنا اب جب آپ ان لائنس کو لکھو گے تو آپ کو اس کے کیا کیا فائدے ہوں گے آپ کا concept clear ہوگا جب آپ کا concept clear ہوگا تو جو پیپر میں ایسے لو ٹائپ ایسے لو بیز جو شورٹ کسنز آتے ہیں آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ اٹیپ کرتے ہیں اگر چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں آپ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو سب کچھ تیار موجود ہے مارکٹ میں available ہے یہ چیزیں بھی موجود ہیں یہ چیزیں بھی موجود ہیں یہ چیزیں بھی موجود ہیں تو بھائی موجود تو سب کچھ ہے پھر مارکٹ میں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں سٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جن کے admission ہو چکے ہیں اور وہ مزی سے ڈاکٹر بھی بڑتی ہیں تو آپ کہاں یہ جو لگن ہے یہ جو آپ کا جنون ہے یہ جنون آپ کو ڈاکٹر بھی آپ کی commitment آپ کو ڈاکٹر بھی آپ کا lifestyle آپ کو ڈاکٹر بھی جب آپ ایسا lifestyle ہی چوز نہیں کرتے جس lifestyle کے اندر end result ڈاکٹر ہو سکتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ ڈاکٹر بھی سکتے ہیں نہ وہ فریشر کیلئے ممکن ہے نہ وہ روبر کیلئے ممکن ہے اگر آپ فریشر ہیں تو آج اس کی تیاری شکریہ اب کل صبح جب آپ کالیجز میں پہنچیں گے اور کالیجز میں جا کر آپ پڑھ لے ہوں گے ٹاپک تو آپ نے صرف اس بار کو یاد دکھ رہے ہیں کہ رات کو سر منصور نے بتایا تھا کہ جو ٹاپک پڑھنا ہے اس ٹاپک کو ایک دفعہ اچھے ٹیکس بک سے بھی پڑھنا ہے اور امپورٹنٹ لائنز اور پوائنٹس کو نو ڈاؤن کر لیں گے جب آپ اس کو نو ڈاؤن کر لیں گے کام آسان ہو جائے گا اور جب کام آسان ہو جائے گا تو جیسے جیسے کام آسان ہوتا جائے گا جیسے آپ میڈیکل کالیجی قریب پہنچیں گے میں بار بار میڈیکل کالیجی کہہ رہا ہوں میں بار بار اس بات کو یاد کر رہا ہوں کہ ایس اس ٹوڈنٹ اف ایم ڈی کیڈ جب تک یہ بات ہمارے دماغ میں آل دی ٹائم آل دی ٹائم آل دی ٹائم پڑھتی نہیں نہ رہتی تب تک آپ آپ یہ کام کر نہیں سکتے یہ بات کیجولی نہیں ہوتا کوئی کیجولی ڈاکٹر نہیں بن سکتا کوئی بائچانس ایم ڈی کیڈ کالیفائی نہیں کر سکتا کوئی تکہ لگا کر ایک سو باتیس سے ایک سو تیتیس نمبر تو لے سکتا ہے ایک سو پینتیس سے ایک سو چھتیس نمبر تو لے سکتا ہے لیکن یاد رکھیے گا ایک سو ستر سے ایک سو اکتر نمبر نہیں لے سکتا تککوں کی بھی ایک ریج ہوتی ہے ایک حد ہوتی ہے یہ جو ہم جس کو کہتے ہیں نا اس کی بڑی گوڑ لگ ہے یہ گوڑ لگ ایف ایسی کے پیپر میں تو ہو سکتی ہے کہ اس نے تین لوگ کو سنگ یاد کی اور وہ آگے یہ ایک میری کیٹھ میری نہیں بالکل آج تک تو نئے ہوا ہم نے تو نئے ہو کر دیکھا اور ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ایسا ہوگا کیوں؟ کیونکہ یہ دو سو سوال یہ دو سو کانسٹ پلاس ایم سی کیوس پلاس میمری بیسٹ ایم سی یہ نمیری کلی سپیس میمری بیسٹ اور کانسپچل بیسٹ ایم سی دو سو چیزوں میں دو چیزوں پاچ چیزیں تو گودلک ہو سکتی ہیں دس چیزیں تو گودلک ہو سکتی ہیں باقی ساری چیزیں آپ کی محنت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں آپ محنت کریں گے آپ چیزوں پر توجہ رکھیں گے آپ پوزٹیف رہیں گے آپ اچھا سوچیں گے تو اگر آپ پوزٹیف نہیں رہتے اگر آپ اچھا نہیں سوچ رہے اگر آپ لگت سے کام نہیں کر رہے اگر آپ کمیٹڈ نہیں ہے اگر آپ سنسیر نہیں ہے اس دوڑ کے ساتھ اس خواب کے ساتھ تو یاد دکھئے گا سب جھوٹ ہے آپ اس میں بہت اچھا کام کر سکتے آپ بہت زوردار کام کر سکتے آپ جب تک اس کے اندر اپنی پوری پوری لگن ہی نا ایڈ کرتے ہیں تب تک آپ ون سکسٹی سے اوپر ون سیونٹی سے اوپر والی جو لائن ہے نا اس کا حصہ نہیں پسکتے اور یاد دکھئے کہ حقیقت تو یہ ہے ہم ون سیونٹی ون سیونٹی نہیں کہیں ضرور رہے ہیں لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں پر تو ون ایٹی والا بھی ڈاوٹ میں ہوتا ہے یہاں پر تو ون ایٹی والا بھی ڈاوٹ میں ہوتا ہے تو یاد دکھو میرے سارے بہت سمجھدار بچوں اور میرے سارے فنوچر کے ڈاکٹرز یہ دھیر سارے یہاں پر جو ہے نا سوال کومنٹس آئے میں ہیں ان سارے کومنٹس میں میں مطلب جو نظر اچھا مچھا ایک بڑا مچھا ایک کومنٹس ہے سفدر کا کہہ رہا ہے فزیکس is a game yes physics is a game we are gamers اور گیمر کو پتا ہونا ہوتا ہے اس کی گیم کا کو بن کیسے کرنا ہے تو یہ آپ بھی وہ سارے ایک ڈیڑھ ڈو ہفتے مہینے تک ہی بات ہو سکتی ہے نومبر تسمبر تک ہی بات ہو سکتی ہے لیکن جیسے ہی آپ 2024 میں اینٹر ہو جاؤ گے اور آپ کے اوپر ایک پریشر بیلڈ اپر ہو جاؤ گے کہ آپ کو پیپر آرے پیپر آرے پیپر آرے پیپر آرے پیپر آرے تب آپ کو پاس ٹائم نہیں ہوتا پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں آپ کو صرف ایک خاص ڈائریکشن میں چلانا پڑے اور اس خاص ڈائریکشن میں بہت زیادہ زور لگتا ہے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے بہت بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تو پھر اس محنت کا کچھ حصہ آپ کر لیں اور کچھ حصہ بات نہیں کیجئے گا وہ بڑا مشہور جملہ ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے بہت زیادہ زیادہ زور لگتا ہے جنگ کے دنوں میں آپ کو زور اتنا کم لگتا ہے اور اگر رامان کے دنوں میں آپ سے بہتے ہیں سکون سے بہتے ہیں جلو حنوس ڈلی دورست دیکھی جائے گی کر لیں گے جو ہوگا بڑھائی جائے گی جب آئی کی وقت آئے گا ابھی تو بڑا دور ہے ٹیسٹ پتہ نہیں اکتوبر میں ہوگا کیا سکمبر میں ہوگا کیا نومبر میں ہوگا تو جون سے تیاری شروع کریں گے جوالائن سے تیاری شروع کریں گے تو میاں ہو جے گی تیاری تو یاد رکھے گا ایسے تیاری نہیں تیاری شروع ہوتی ہے جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں اس دن سے لیکن اس کی بھی لیمٹ ہے پاور لیمٹ آج سے آپ آج تو یہ سوچ سکتے ہیں لیکن ممکن ہے ممکن ہے کہ آپ کی یہ جو خواہش ہے یہ خواہش خواب میں بدل جائے اگر آپ صحیح وقت پر صحیح جگہ سے صحیح طریقے سے تیاری شروع کریں گے ہم جس ہسپتال میں جائیں گے بچے کہیں گے سر آپ وہ نیر پیر والا ہے نا ہم کہیں گے ہاں وہ کہیں گے بچے اللہ نہ کرے ہسپتال میں جانا پڑے یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے ہم جس بھی ہسپتال میں جائیں گے فیر تو آپ بچے پوچھیں گے سر آپ وہ نیر پیر والے ہیں نا میں کہوں گا ہاں ہم وہ ہی نیر پیر والا ہی ہوں تو کہیں گے سر آپ نے کہا تھا پہلی دفعہ کہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھو ہم نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا تھا آج ہم ڈاکٹر بن گئے ہیں تو اس لیے آپ سے فیس نہیں لی جائے گی دیکھیں میں کتنا خوش ہوں گا تو آپ کتنے خوش ہوں گے جب آپ یہ جملہ مجھ سے کہہ رہے ہوں گے اس خوشی کے لیے زور لگا گی اس خوشی کے لیے محنت کیجئے اور اس نیت کے ساتھ محنت کیجئے کہ جب آپ گل کو ڈاکٹر بن جائیں گے تو آپ ایک دن مہینے میں ایک دن ان لوگوں کے لیے لگائیں گے جو لوگ ڈاکٹر کے پاس جانا اوٹ نہیں کرتے آپ جب یہ اچھی نیت کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی منزلیں حسان کر دیتا ہے آپ کی راستیں حسان کر دیتا ہے آپ کو اچھے پوزٹیف لوگوں کے ساتھ ملاتا ہے آج کی سوری ایوٹیشن کے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کیا جائیں آپ نے اندر س gloves ہوسٹے ہیں آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہوا ہر ٹائم روتہ ہی رہتے ہیں بچے ہوتیں گھروں میں وہ ہوتیں ہوتے ہیں ہوتیں شک کا تک چاہتے ہیں آپ اس کو چوکلٹس دیں وہ ٹوپی حوشہ آپ اس کو ٹوپی دیں وہ ٹوپی حوشہ اس کا مسئلہ یہ رہتے ہیں لیکن knew howraf اب ایسے بھی بچے ہوتے ہوتے ہیں وہ ہر ٹائم کھیلتے ہیں ہر ٹائم کھیلتے ہیں ہسنے مسکراتے رہتے ہیں، سمائلن پیس کے ساتھ رہتے ہیں، پوزٹیو رہتے ہیں وہ بچے جیو نا ہم پورے خاندان کی آنکھ کا تارہ ہوتے ہیں تو اگر آپ نے سوسائیٹی کی آنکھ کا تارہ بننے ہے تو اپنے اندر سے اس نیگٹیویٹیز کو نکالتے ہیں یہ رودی شکلیں بننا بند کرتے ہیں اللہ کہ اللہ نے آپ کو صحیح دیئے، زندگی دیئے، موقع دیئے، نیئر پیئر دیئے، تو پریشانی کس بات کی ہے؟ زور لگائیں، محنت کریں، صحیح ڈائریکشنز میں چلیں اور آپ پور طریقے سے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی سٹرگل کیجئے آپ دیکھیں گے کہ زندگی آسان ہو رہی ہے، خواب حقیقت میں بدل رہے ہیں اور آپ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ میڈیکل کالیجی قریب ہوتے جا رہے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ ساری باتیں، ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چاہے ریکنڈکٹ میں جا رہے ہیں، آپ چاہے اپروبنٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چاہے فریشر ہیں جب تک آپ منفیت کو اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے، جب تک آپ نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے تب تک آپ نہ اچھا سوچ سکتے ہیں، نہ بڑا سوچ سکتے ہیں اور نہ صحیح ڈائریکشن میں چل سکتے ہیں کیونکہ نیگیٹیوٹی آپ کو ہر مندے سے بدلن کر دی رہتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی غزت ہے، یہ سار تو آگے کہتے ہیں نیئر پیر جوئیٹی ہے تو بھئی اس لیے سار نیئر پیر جوئیٹ کرنے کا کہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کو صحیح ڈائریکشن میں چلانے کے لیے ہی تو نیئر پیر وجود میں آیا ہے آپ نہ پڑے نیئر پیر سے لیکن کام صحیح کرنے سے ہماری یہ خواہش نہیں ہے کہ آپ یہاں پر پڑھیں، ہماری بھائی یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر بنیں اور ہمیں پتا ہے کہ ڈاکٹر کیسے بنا رہا ہے کیونکہ ٹوپرز ہمارے پاس کتے ہیں ہائیس چیورز ہمارے پاس کتے ہیں ہم نے بچوں کو بڑے شہروں سے جو سیکڑوں میل دور بچے بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان کے خوابوں کو بھی حقیقت میں بتلا ہے کیونکہ ہمیں خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا فند اللہ پاک نے سکھایا ہے ہم نے سال ہا سال کی مہند سے سیکھا ہے کہ بچے کو کیسے تیاری کروا ہی جائے کہ وہ آسانی کے ساتھ بہتر سکورس اچیف کر کے اپنے ڈاکٹر بننے کو سچ بنا سکتا ہے